موسیقی 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 خواتین و حضرات ہم آج جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارے خطے میں یعنی انڈین سب کنٹینٹ میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا واقعہ رونما ہوا ہے جس کو آپ تاریحی بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ واقعہ یہ ہے کہ افغانستان اور طالبان اور یونائٹسٹیٹ آف اماریکہ کے درمیان جو پیس ٹریٹی ہوئی ہے یا آمن مائدہ ہوا ہے یا فوجیں نکالنے کا مائدہ ہوا ہے یہ مائدہ جس کو ساری کنسن پارٹیاں اپنے اپنے طور پر ہسٹاریکل قرار دے رہی ہیں طالبان نے اس کو اسٹاریکل قرار دیا یونائٹسٹیٹ آف اماریکہ کے لیے یہ ایک گریٹ وکٹری قرار دی جا رہی ہے پاکستان کے اندر اس کو بہت بڑے پہمانے پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور ہم آج کی یہ بات چیت اسی سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس سارا جو نیا سیناریو ہے ڈیولپ ہوا ہے اس کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کو کس کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر کچھ دانشور اور وہاں کے جو ایلیڈ کلاس ہے اس کے کچھ ممبر جو ہیں اور کچھ ممبر آف پبلک ایس بیل بڑا کھل کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو مائدہ ہوا ہے اس کے پیچھے ایسل کوشش ایسل کاوش ایسل جروجید بلکہ ایسل لیگ ورک آپ کہہ لیں وہ پاکستان کا ہے اور اس کا اہزار وہاں کا جو پرائم منسٹر عمران خون صاحب سے لے کے تو ایکسٹرنل منسٹر کریشی صاحب تک صاحب نے بار بار اس کا اہزار کیا ہے لیکن یہ لیگ ورک اپنی جگہ یا پاکستان کا اس میں کیا کانٹریبیشن ہے یہ اپنی جگہ لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو کہہی جا رہی ہے وہ یہ ہے جو اب اندر ہی اندر پاکستان کا دانشور اور وہاں کا جو ایلیٹ کلاس ہے وہ ڈسکس کرنی شروع ہو گئی ہے وہ یہ کہ افغانستان میں امریکیوں کو بلاخر شکست کھا کر نکلنا پڑا تھا کہار کر نکلنا پڑا اور اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے یعنی اس بات کو اگر آپ دوسرے نکتہ نظر سے دیکھیں تو پاکستان کی ایلیٹ کلاس جو ہے وہ دونوں طرف دوڑ رہی ہے بلکہ تینوں طرف امریکیوں کے ساتھ بھی دوڑ رہی ہے کہ افغانستان میں آمن قائم کرنے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی جو کوششیں ہیں اور آپ کا جو خلوص ہے آپ کی جو ایٹیمٹ ہے ہم اس میں آپ کے ایسے دار ہیں دوسری طرف جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بھی دوڑ رہے ہیں کہ طالبان کے ہم ماددگار اور مہاون ہیں ان کو ہم نے مذاکرات کے میز پہ لائیا ہے اور اس حوالے سے جو پیس پراسس ہے اس میں جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا کانٹیبیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی اس وقت افغانستان کے اندر جو حکومت ان پلیس ہے اس کو بھی وہ کسی نہ کسی آت تک اکومنڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس پہ کسی طرح کا کریٹیسیزم یا کوئی سخت بات کرنے کے بجائے اس کو بھی وہ اشاریوں کناہوں میں اپنا احتادی جو ہے وہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے کریڈٹ لینے کی بات اور کریڈٹ یہ لیا جا رہا ہے کہ اماریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے اور اس شکست میں جو بنیادی رول ہے وہ پاکستان نے پلیے کیا اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پاکستان کی کوئی سرکاری سٹیٹمنٹ ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو روایتی دانشور ہے اور اس کی جو سیول اور میلیٹری بیاروکریسی کے جو روایتی قسم کے سپوکس پرسن ہیں یا تھنک ٹینک جن کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اب اس دوڑ میں لگ گئے کہ ہم ایک ایسی تاریخ لکھیں جس میں یہ لکھا جائے کہ ہم نے امریکیوں کو افغانستان سے نکالنے میں بنیادی اور بیسک جو فنڈامنٹل رول جو ہے وہ ہم نے پلیے کیا ہے اور امریکی جو ہیں مشکست کھا کر افغانستان سے نکلے اس سوال کا پوری گرائی سے جائزہ لینے کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بیس سال پہلے پاکستان کا دعویٰ یہ تھا کہ سوویٹ یونین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اور اس کو افغانستان سے نکالنے میں بنیادی رول جو ہے وہ پاکستان کا راہ ہے اور یہ دعویٰ کو چھوٹے موٹے پہمانے پہ نہیں تھا یا کسی ایک لیمیٹڈ سرکل کے اندر نہیں تھا بلکہ یہ ایک واسٹ میجیریٹی جو ہے جو ان کے بڑے بڑے دانشور ہیں ان کے اخبارات کے جو اس وقت کے جب سوویٹ یونین وہاں سے نکل رہا تھا تو ان کے اخبارات کے بڑے بڑے ایڈیٹوریل پیج ان کے اوپر لکھی گئی درجنوں کتابیں سینکڑوں آرٹیکلز ایزاروں سپیچز ان سب کا اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو بلکل کلیرلی یہ میسے دیا جا رہا تھا کہ سوویٹ یونین کو افغانستان کے اندر شکست ہوئی ہے اور اس شکست کا جو کریڈٹ ہے وہ مکمل طور پہ پاکستان ملیٹری کو جاتا ہے اور سپیسیفکلی چند ایک جنرل جن میں جنرل زیاؤلاک اور جنرل عبد الرحمان اور دوسرے کچھ ایسے جنرل تھے جو بعد میں جو خیوہ باولپور جو بم دماکہ تھا جہاز میں اس کی وعی سے جن کی موت واقع ہوئی ان کو کریڈر دے کے اور ہیرو بنا کے اس پہ ایسی عظیم و شان قسم کی ڈیٹیل بکس لکھی گئی اور یہ باقعدہ تاریخ کو فیبریکیٹ کرنا جس کو کہتے ہیں فیبریکیٹ کر کے تو نوجوان نسل کو یہ پڑھایا گیا اور ان کو یہ درس دیا گیا کہ ہم جو ہے وہ اس قرآن عظیم کی اس قرآن عرض کی ساری عظیم ترین قوم ہیں اور ہم جس کو چاہیں اس کو الیمنیٹ کر سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر سکتے ہیں اور اس کو توڑ پھوڑ سکتے ہیں یہی وہ سنس تھا افغانستان کے اندر جو جنرل زیا کی قیادت میں پاکستان کی ری اکشنری فورسز نے ڈیولپ کیا تھا جس کو بنیاد بنا کے تو یہ درس دیا گیا کہ اگر ہم سوویٹ یونین جیسی طاقت کو افغانستان کے اندر ناکو چانے چبا سکتے ہیں اور اس کو اس طرح کی عظیمت کا شکار کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر سکتا ہے تو ہم ہندوستان کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں چنانچہ کشمیر کے اندر جو وار تھی اس میں جو ہے وہ بلیڈ انڈیا اور انڈیا کو جو ہے وہ سوویٹ یونین کی طرح سبق سکھانے کا ایک میسج جو ہے وہ دیا جا رہا تھا یہ میں بات کر رہا ہوں نائنٹیز ایٹیز ایٹیز کے آخر اور نائنٹیز کے شروع اور اس کے بعد کے جو ڈیکرز ہیں اس دوران تو اس حوالے سے یوں سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کا جو سیول میلیٹری بیوروکریسی ہے اس کا ایک نیریٹیو بن گیا تھا اس نیریٹیو کو اتنی قوت کے ساتھ آفیشل میڈیا پہ اور آفیشل سطح پہ پر پروموٹ کیا گیا کہ اس کے جو متبادل نیریٹیو تھا اس کو نہ کسی نے سنا اور نہ پاکستان کی نئی نسل اس سے آگا ہے پاکستان کی یہ جو نئی نسل انڈر تھائٹیز ہے ان میں سے کسی کو پوچھیں کہ سوویٹ یونین کیوں ٹوٹا تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ اس لیے کہ پاکستان ایک عظیم ترین ملک ہے جس نے سوویٹ یونین کو توڑنے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا اور اس کا پیچھے جو ہے وہ اسلام کا مقدس جہاد یا اسلامیس قفتوں کی جو قربانیاں اور سیکریفائزز ہیں وہ اس کا نتیجہ ہیں اور یہ جو ہے یہ اتنا وائٹ سپریڈ قسم کا ایک جو ہے وہ میت ہے کہ جس کو اب ایک حقیقت کے طور پر قبول کر لیا گیا حالانکہ اس وقت ایک متبادل نیریٹیو تھا جو حقیقت تھا اور وہ یہ تھا کہ جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس طرف جانے سے پہلے یہ عرض کروں جو میرا ٹاپک ہے کہ میرا اپنا جو ریسرچ ورک ہے اور میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور ڈیپلی جو میں نے اس کو سٹیڈی کیا ہے بائی آئیدر پاکستان کا جو آفیشل نیریٹیو ہے اور اگینسٹ پاکستان آفیشل نیریٹیو ہے دونوں کو مکمل طور پر اگنور کر کے یا سوویٹ یونین کا نیریٹیو کیا ہے اور اس کے دانشورو نے وہ جو سوویٹ توڑ پوڑ تھی یا یوں کہہ لیں کہ سوویٹ یونین کا جو ہے وہ پیچھے ہٹنا تھا یا امریکی جو اس وقت یونائیڈ سٹیٹ آف امریکہ کے جو دانشورو تھے یا ویسٹ کے جو پرو کیپیٹلسٹ اور پرو ویسٹ دانشورو تھے ان کا کیا تھا ان سب کو میں ایک طرف رکھے تو جو بیچ میں ان سرچ آف ٹروت جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے اس کا وہ کیا اس سے میں اس انتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان تو اپنی جگہ let's talk about افغانستان کہ چونکہ basic جو game ہے جو یہ great game اس کو کہہ لیں یا game of destruction game of blood جو بھی کہہ لیں یہ افغانستان کے اندر تھی تو کیا افغانستان نے سوویٹ یونین کو شکست دی یا جسم کے پیچھے پاکستان بھی تھا پہلے یہ تو تیہ کریں کہ کیا سوویٹ یونین کو شکست ہوئی اور یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ میں کسی ideological bias میں رہ کے نہیں کر رہا ہوں نہ ہی میں کسی طرح کی اپنی کوئی ideological influence ہے یا میری جو ideological affiliation سے ان کو سامنے رکھے کہہ رہا ہوں بلکہ یہ سب میں تاریخی اقائق کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں اور یہ بات میں صرف سوویٹ یونین پہ ہی نہیں بلکہ سوویٹ یونین سے میں شروع کرتا ہوں چونکہ اس پہ ہی زیادہ زور دیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو اس کے متبادل narrative تھا وہ یہ تھا کہ سوویٹ یونین کے اندر ایک انٹرنل جو تبدیلی آئی گوربہ چوف جس تبدیلی کے ایک سپوک پرسن بنے اور انہوں نے اس تبدیلی کو reflect کیا ایک امنس پارٹی کی آلہ سطح کی جو قیادت تھی اس کے اندر وہ تبدیلی سوویٹ یونین کے اندر سالہ سال کی برسہ برس کی سوچ ڈیبیٹس ڈسکیشنز اور گورو فکر کا نتیجہ تھی بلکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں ہے کہ یہ تبدیلی اور سوچ اس وقت سے موجود تھی جب انیس سو سترہ میں سوویٹ یونین کے اندر انقلاب آیا اور جو انقلابی قفتیں تھی ان کے درمیان جو ہے بجائے میں آپ کو کہ ان کی نیٹی گریٹی میں لے جاؤں مختصر میں بتاؤں گا کہ ان کے درمیان جو انفائٹنگ تھی اور جو نظریتی اختلافات تھے اس کے اندر سے ایک سوچ نے جنم لیا تھا کہ جو ہے وہ سوویٹ یونین کا فیوچر کیا ہونے چاہیے یا سوویٹ یونین کی کیا آئیت ترقیبی ہونی چاہیے اس کے اندر اگر سوشلیزم ہے یا کیمنیزم ہے تو اس کا نظام کیا ہونے چاہیے سوویٹ یونین کا جو رویہ ہے توورڈز ڈیمارکریسی توورڈز یومن رائٹس اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن وغیرہ وہ کیا ہونا چاہیے تو اس میں دو آرائن تھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے جو سوویٹ یونین کو ایک ڈیفرنٹ سوشلسٹ ملک کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے جو ایک ڈیمارکریٹک سوشلسٹ سچائی پر یقین رکھتے تھے دوسری طرف کچھ ایسے لوگ تھے سٹالن کی قیادت میں جو بہت زیادہ مضبوط تھے اور انہوں نے مختلف طریقوں سے جو موجود ڈانچا تھا اس وقت اس پہ وہ قابض ہو چکے تھے تو اس کو انہوں نے ایک طریقے سے پوری ریاستی قوت کو استعمال کر کے تو جو ان کی اپنی تھیوری تھی کہ جس کے اندر ان کے خیال میں پرولٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ جو کہ در حقیقت پرولٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ کا ایک جو ہے غیر ایکی کی تصور ان کے ذہن میں تھا کہ اس کو جو ہے چونکہ پرولٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ در حقیقت ڈیمارکریسی کی ایک اینادر فارم آف ڈیمارکریسی ہے لیکن ان کے ذہن میں پرولٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ پرولٹیریٹ کے ذریعے خود پرولٹیریٹ کو اور سوسائٹی کی دوسری تمام قفتوں کو جو ہے وہ ان کو سائلنٹ کرو ان کی آواز کو کرش کرو ان کو ریاست اور جو ادارے ہیں ان کے پابند کرو فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف موبیلیٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا اس پہ اپلائی نہیں ہوتا تو وہ جو چیز تھی وہ ایک مختلف مرعال سے گزرنے کے بعد جا کے فورٹیز میں اور سکسٹیز میں اور سیونٹیز میں پھر اس کی ایک میچور شکل بنی جب گوربا چوف ایک نئی شکل میں سامنے آئے تو صورتحل بالکل ایک دوسری طرف تھی جو انہوں نے گلاس نوست اور پریسٹرائی کا کی جو ٹرمینالوجی جو سامنے آئی جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ سوویٹ اینن کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے بہت بنیادی قسم کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور جو اس وقت کی اوبجیکٹیو کنڈیشنز تھی انٹرنیشنلی اور انٹرنیلی ان کے ساتھ میچ کرنے کے لیے اور سروائیو کرنے کے لیے ہمیں اپنی پالیسیوں پہ گور کرنا پڑے گا اور جب ان پالیسیوں پہ گور ہوا تو اس میں سب سے بڑا جو چیز تھی وہ تھا لوگوں کے حقوق ان کی ازادیاں پھر ان کے معاشی معاملات جو سوویٹ اینن میں یہ جنگوں کی وجہ سے اور ایک یوج ایماؤنٹ آف مانی جو ہے وہ فارن کنٹریز پہ خرچ کرنے کی وجہ سے اور اس طرح کے دوسرے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے سوویٹ اینن جس طرح کے مسائل کا شکار ہو چکا تھا اس کا نتیجہ انہوں نے بغیر کسی کے خوف میں یا بغیر کسی کے پریشر میں آئے انہوں نے خود یہ نکالا کہ ہمیں اس تبدلی کی ضرورت ہے اور اس تبدلی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ یہ افغانستان بغیرہ میں جو ہم نے ان نصر سری قسم کی جو ہے جو تنازے کھول رکھے ہیں اور جو فوجو کو انگیج کر رکھا ہے اور جو اس طرح کی ہم جو ہے وہ کاروائیوں میں ملاوث ہیں اس کو بھی سمیٹنا پڑے گا جس کے انتیجے میں سوویٹ یون نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اب اس فیصلے کے پیچھے طالبان کا کتنا پریشر تھا یا پاکستان کا کتنا بڑا کارنامہ تھا یا پاکستان کا جو ملیٹری ڈکٹیٹر جنرل زیاو لاک اس کا کیا کردار تھا اس کو دیکھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں جیسے آج ہو رہا ہے آج آپ کے سامنے قطر میں جا کے طالبان نے اور امریکیوں نے بیٹھ کے تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک مائدے پہ دسخت کر دیئے جس میں امریکیوں نے لکھ کر دے دیا کہ ہم نے اس سکیجل کے مطابق فوجیں نکالنی ہیں طالبان نے لکھ کے دے دیا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی کاروائیاں روک دینی ہیں اور ایک پورا من قوت کے طور پہ افغانستان کی معاملات میں شریک ہونا ہے اب اس کو کوئی شکست کہہ سکتا ہے یا فتح یہ میں آپ کو پتہ داتا ہوں لیکن پہلے ہم سوویٹ یون کا دیکھ لیں سوویٹ یون کا ایکزیکلی سیم پراسس ہوا افغانوں کے ساتھ جو جنیوہ ایکارڈ ہوا تھا جس میں جنیوہ میں بیٹھ کے جس میں پاکستان بھی آج کی طرح شامل تھا اور پاکستان کا کلیم اس وقت یہ تھا کہ آمن قائم کرنے میں اور سوویٹ یون کو یہاں سے نکلنے میں جو ہے وہ مادت کر رہے ہیں جنیوہ ایکارڈ جو ہے وہ خود پاکستان کی ایلیڈ کلاس کے اندر ایک ڈسپیوٹڈ جو ایوو فینامینن بن گیا تھا جس میں کہ محمد خان جنی جو اس وقت جو پرائم منیسٹر تھے ایک نیم انڈی پینرٹس قسم کے پرائم منیسٹر جنرل زیاؤلہ کی قیادت میں انہوں نے اس مائدے پہ دسکت کر دیئے تھے جبکہ اس وقت بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ جنرل زیاؤلہ سمیت کئی ملیٹری جو باسیز ہیں یا ڈکٹیٹرز ہیں وہ اس مائدے کے حق میں نہیں لیکن وہ ایک بازابتہ مائدہ ہوا تھا وہ کوئی سوویٹ یونین جو ہے وہ آتھیار پھینکے نہیں باگی تھی جیسے کہ شکست ہوتی ہے قوموں کو قوموں کو جب شکست ہوتی ہے ریاستوں کو کسی فوج کو کسی خطے کے اندر تو وہاں پہ لوگوں کو آتھیار پھینکنے پڑتے ہیں فوجی جو ہیں وہ قیدی بن جاتے ہیں خون خرابہ ہوتا ہے اور لوگ باہ کر وہ ملک یا وہ تیریٹوری چھوڑ کے پسپائی پہ مجبور ہوتے ہیں اس بیٹل میں کسی کی فتح یا شکست کا سوال نہیں تھا وہ ٹریبل پہ بیٹھ کے جنیوہ جیسی ایک مذہب جگہ پہ تو وہ کچھ شرائط تیہ ہوئی تھی اب اس میں بیٹھنے سے پہلے نہ بھی سوویٹ یونین کو کچھ کسٹ ہوئی تھی اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تالبان کو کچھ کسٹ ہوئی تھی لیکن ایک بات تیہ تھی کہ افغانستان کو باطور ملک بہت بڑی شکست سے دو چار ہونا پڑا تھا چونکہ افغانستان اس سے پہلے جس طرح سطح کی سوشیو ایکنامک سطح پہ تھا اس سے وہ گرتا گرتا ایک کھندر بن گیا تھا وہ تو ایک کام کی شکست تھی اس کی آئندہ آنے والی نسلوں کی شکست تھی ان کی جو بھی کامی اور اس تاریکل ایچیومنٹ تھی اس کی شکست تھی لیکن اس میں کوئی بھی زی شور شخص جو تاریخ کا ذرا بہر بھی شور رکھتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں سوویٹ یونین کو شکست ہوئی اگر شکست ہوئی تو آپ نے مائدہ کس طریقے سے سائن کیا انہوں نے تو لکھ کے دیا کہ ہم فوجیں نکال رہے ہیں یہ یہ شرائط ہوں گی ان ان ٹرمز اور کنڈیشنز پہ اور جب ایک انویڈر دوسرے خطے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں کی جو لوکل پاپولیشن کے ساتھ وہ ایک ایک کارڈ سائن کرتا ہے ان پہ ٹرمز اور کنڈیشن مسالت کرتا ہے اور ایک سکیجل دیتا ہے کہ مجھے ان ان چیزوں سے یہاں سے نکلنا ہے تو اس کو آپ شکست اور فتح نہیں کہہ سکتے اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ جو ہے جو مائدہ آپ کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں کیا آپ نے اس کے پری ایمبل میں لکھا ہوا ہے کہ روس جو ہے وہ انویڈر ہے اور ہم نے اس کو شکست دے دی اور وہ اپنی فوجن کال رہے ہیں آپ تو لکھ رہے ہیں کہ سوویٹ یونین کے ساتھ ہم مائدہ کر رہے ہیں مائدہ کی یہ یہ ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں ان میں سے یہ یہ ٹرمز اور کنڈیشنز ہم مان رہے ہیں یہ یہ ٹرمز اور کنڈیشنز وہ مان رہے ہیں یہ ایک جو ہے کانٹریکٹ ہے ایک مائدہ ہے ایک ٹریٹی ہے جس کی روشنی میں وہ اپنی فوجیں نکال رہے ہیں تو اس کو شکست نہیں کہا جا سکتا بلکل اسی طرح آج جو کچھ افغانستان کے اندر ہوا ہے تالبان نے جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس نے یہ کلیم نہیں کیا کہ امریکہ کو شکست ہو گئی اور ویسے بائی دعوے تاریخ میں جو اسٹورین یہ لکھے گا کہ افغانستان میں امریکہ کو شکست ہوئی تھی میرے خیال میں اس کو اسٹری کا نہ تو کوئی علم ہے اور نہ اس کو یہ کام کرنا چاہیے اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دو ہزار ایک میں امریکیوں نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ تو ان کے کچھ مقاصد تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم افغانستان پہ حملہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم افغانستان پہ حملہ کر رہے ہیں چونکہ وہاں پہ اسامہ بن لادن جو ہے اس کو پناہ ملی ہوئی ہے اور ہم اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جو واقعات انفولڈ ہوئے یہ غیر ضروری ہے کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں ہوں لیکن اگر آپ ان واقعات کا بلکل جو وار سائنس ہے اس کی روشنی میں اس کو انیلائز کر کے دیکھیں تو آپ اس کو حیرت ہوگی کہ اس عملے کی وعد سے فرم ٹو تھاؤزن ون ٹو تھاؤزن ٹونٹی یعنی یہ جو تقریباً انیس سال کا عرصہ ہے اس میں افغانستان پہ جو کچھ گزری اور افغانستان جس خاک اور خون کے سمندر سے گزرا ہے اور افغانستان پہ جو ذلت اور جو بربادی اور جو تباہی مسالت ہوئی اس کو اگر آپ کسی طرح بھی الفاظ میں پیش کرنا چاہیں یا نمبرز میں ڈالنا چاہیں یا نفع نقصان کے طرازو میں تولنا چاہیں تو آپ یہ سا کرنے سے کاثر ہوں گے چونکہ افغانستان جو ہے جیسا کہ وہ مشہور ڈائیلاغ تھا کہ انہوں نے اس کو واپس پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا اب اس کو پتھر کے زمانے میں یونائٹی سٹیٹ آف ہماریکہ اور اس کے اعتادیوں نے پہنچا ہے جو کہ انویڈر تھے افغانستان کے اندر اب کیا 2001 سے لے کے تو 2020 تیک یونائٹی سٹیٹ آف ہماریکہ اور اس کے جو نیٹو اورینٹیڈ اعتادی تھے کیا افغانستان کی جنگ کی وحث ان کو بھی کوئی نقصان ہوا یس ان کے کوئی 50 60 ٹریلین ڈالر ضائع ہوگے بھر ڈو دے کیئر کیا اس کا یونائٹی سٹیٹ آف ہماریکہ کی اکانومی اس کی ڈیولپمنٹ اس کی سائنٹیفک اور ایڈوکیشنل اور جو میڈیکل سائنسز میں اور دوسرے شعبوں میں اور سپیس میں اور طاقت میں اور اتھیاروں میں جو ان کی ڈیولپمنٹ تھی جو ترقی ہو رہی تھی کیا اس میں کوئی کمی آئی کیا ان کی انٹرنیشنل جو سپرام ایسی تھی اور قوموں اور ملکوں پہ جو ان کی گرفت تھی کیا وہ ڈیولی پڑی کیا امریکی جو ہیں اس کی پاپولیشن یا اس کے سولجر جو ہیں وہ بے شک ایک بڑی تعداد میں مارے گئے لیکن اس کی بیئے سے کیا امریکی فوج کا جو مورال ہے اور اس کی جو قوت ہے اور دنیا میں جو اس کی طاقت کا لوہ مانا جاتا ہے کیا اس میں کوئی کمی آئی وہ تو بیس گناہ اور زیادہ پھیلی ہم تو اپنے اپنے پنجروں میں بیٹھ کے تو تجزیہ کرتے ہیں کہ ہم تو عظیم لوگ ہیں ہم نے بڑی عظیم کوموں کو جو ہے وہ شکست اور تباہی سے دوچار کر دیا لیکن اگر ہم سنجلگی سے کہیں بیٹھ کے فیس ٹو فیس اس کا تجزیہ کریں اور کچھ اپنے گریبہ میں بھی جانکیں اور کچھ اپنے ضمیر کے سامنے بھی جواب دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک وار مشینری ہے جو کہ یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ کی جو اپنی ایکانومی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس میں اسلاح بنتا ہے اسلاح بکتا ہے اسلاح فوجو میں تقسیم ہوتا ہے اسلاح جو ہے وہ ایک بڑا بڑا جو ہے وہ ایک ٹریڈ بھی ہے اور ایک ان کے ڈیفنس کی ایک زمانت بھی ہے اور ان کی طاقت کا ایک سیمبل بھی ہے چونکہ یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ ایک امپائر ہے جو ایک حقیقت ہے اور جس کو جو تسلیم نہیں کرتا ہے وہ اس حقیقی دنیا میں نہیں رہتا اب ایک امپائر جو ہے اس نے اپنی امپائر انہیں کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے اور یہ تاریخ کے ہر دور میں ہر امپائر نے ایسے کیا ہے ایسا آپ کوئی ایک امپائر امپائر بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے بڑے بسائل جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یا جن جن ملکوں میں آپ نے انٹروینشن کی ہوئی ہے جن جن ملکوں میں آپ کا کوئی سٹیٹیجک پولٹیکل انٹرسٹ ہے ان ملکوں پہ آپ خرچ کریں تو خرچ کرنا ان کے لیے کوئی تباہی کی علامت نہیں ہوتی چونکہ وہ پیسے پھر اسی پراسس میں کریئٹ بھی کرتے ہیں لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی چونکہ ہم اتنی زیادہ گہرائی سے اس سے سوچتے نہیں کہ یہ جو پیسے کا سرکل ہے کہ یہ جو وارز ہیں اور وارز کے نتیجے میں جو تباہی اور بروادی پھیلتی ہے اور جو وہاں پہ آنسوں اور راکھ ہے اس سے پھر کس طریقے سے ایک نیا جو ہے وہ سلسلہ نکلتا ہے جس سے پھر واپس جا کے وہی تجوریاں جو ہیں وہ بہری جاتی ہیں جو خالی ہوئی تھی یہ ایک سائیکل ہے تو سوپر پاورز ہو گئی امپائر ہو گئے بڑی طاقتیں ہو گئی ان کا یہ سائیکل جو ہے وہ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے چنانچہ اگر میں اس کو دیکھوں تو 2001 سے لے کے 2020 میں یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ میں اگر وہاں کے شہریوں کی میعار زندگی وہاں پہ جو لوگ آئے دن جو ملینر سے بلینر اور بلینر سے ٹریلینر بنتے جا رہے اس میں ان کی فکٹریاں لگانے آج جب میں ایس وی سپیک ان 2020 ان دا منت آف مارچ فیسٹ ویک آج یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ کی جو ایکانومی ہے وہ ریکڑ جیسے کہ ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں پچاس سالوں میں سب سے بہتر ہے انیمپلائیمنٹ ریٹ سب سے نیچے ہے ترقی کی شراش سب سے اوپر ہے سٹیبلیٹی ہے اور دنیا میں خوف و دہشت کا وہی عالم ہے جو بیس سال پہلے تھا تو پھر افغانستان کی ویسے امریکہ کو کیسے شکست ہوئی اس کے نتیجے میں یونائٹ سٹیٹ آب امریکہ کو افغانستان کے کھنرات سے اور وہ جو تورا بورا بنا ہے پورا ملک اور وہ جو سڑکیں اور سکول اور آسپیٹلز اور ایرچیز جو ہے وہ آثار قدیمہ کی شکل پیش کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں شکست طالبان نے اگر جا کے پاڑوں میں سر چھپا کے وہ قدیم جو ہے وہ نومیت جو قدیم خانہ بدوش قبیلوں کی طرح چھپ چھپا کے پاڑوں میں یا جنگلوں میں یا غاروں میں تو اگر اپنے آپ کو بچایا ہے اور ایک ٹائم بائی کیا ہے تو یہ کہنا کہ جی اس فتح کا شیرہ ہمارے سر پر سجایا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بددیانتہ نا قسم کی پالیسی ہے اور یہ صرف ایک افغانستان نہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم لوگ ہیں جو مسلمان کیمیونیٹی ہے ملک ہیں ان کا یہ بڑا انریالسٹک قسم کی اپروچ ہے دنیا کے بارے میں چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں جب ہماری آئندہ آنے والی چار نسلوں کو ان کے جائز حق سے اور ان کا زندگی جینے کا حق جس کو کہتے ہیں اور زندگی جینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی کی وہ ساری اسائشیں اور آسودگیاں محصر ہونی چاہیے جو باقی دنیا کی نسلوں کا حق بنتا ہے آپ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے موں سے نوالہ چھین کے ان کا فیوچر چھین کے ان کے جائز حقوق چھین کے تو وہ اس طرح کی دردناک قسم کی اور علمناک قسم کی جنگوں پہ جہنگ کے تو اپنے آپ کو ایرو بنا کے پیش کریں اپنے پورٹریٹ بنائیں اور اپنے آپ کو تاریخ میں جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدیانتی سے کام لے رہے ہیں افغانستان کے ساتھ ایکزیکٹلی بالکل یہی کام ہوا ایک اچھا خاصہ ملک جو دنیا کے نقشے پہ ایک بہترین ملک کے طور پہ باقی ملکوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ چلتا تھا تھارٹیز میں اور فورٹیز میں قابل جو ہے ایک ہسٹاریکل سیٹی تھی جو بہت بڑی ایک اٹریکشن کا باعث تھی دنیا بر سے وہاں لوگ برے سگیر سے لوگ وہاں پہ جاتے تھے لیکن وہ قابل آج وہ قابل نہیں ہے وہ ایک ایسا شہر ہے ایک ایسا خطہ ہے جس کو پہچانا نہیں جاتا لیٹ می ٹیلیو یہ تو اس کا ایک جو سامنے کا فیس ہے اب جو اس کا اصل فیس ہوتا ہے کسی ملک کا میرے نزدیک کسی ملک کا اصل فیس ہوتا ہے اس کا آرٹ اس کا کلچر اس کا لیٹریچر اس کی اسٹری اور اس کا جو ہیریٹیج ہے اس حوالے سے قابل ایک بہت بڑی رچ قسم کی سیویلائزیشن رہی ہے رچ سیویلائزیشن اس لیے کہ قابل کے گردنوا میں پچاس ہزار سال سے لوگ آباد ہیں لیکن پانچ ہزار سال سے آپ اس کو ایک عظیم تحضیب کہہ سکتے ہیں جس کے اندر ہیر وہ چیز تھی جو کسی ایک ابرتی ہوئی تحضیب کے اندر آ سکتی ہے وہاں پہ مختلف مذائب نے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ جو ہے وہ جانم لیا اور طرح کی کی اس میں بودیزم ہندوئزم اسلام ذرتشت یہ سارے اردگرد کے مذائب جو ہیں ان کو پہلنے پھولنے کا موقع ملا وہاں پہ باقیدہ ایک سیٹی سٹیٹ ایک سٹریکچر جس طرح کے باقی ملکوں میں دنیا میں ہوا اس طرح ہوا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ افغانستان جو ہے وہ اسٹاریکلی انڈس ویلی سیویلائزیشن کا حصہ رہا ہے اور انڈس ویلی سیویلائزیشن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں دنیا کی جو مین لیڈنگ سیویلائزیشن ہے جس کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ وہ انسانی حاصلات کی جو ایک میراج ہوتی ہے پیک آف یور ایچیومنٹس وہ انڈس ویلی سیویلائزیشن جس کا ہم سب حصہ ہیں وہ جو ہے ہم نے پانچ ہزار سال پہلے حاصل کی تھی جس کا حصہ کابل بھی تھا اور افغانستان بھی تھا ویسٹرن جو ہے افغانستان اس کا حصہ تھا تو گویا وہاں کے لوگ جو ہے وہ پانچ ہزار سال پہلے اتنے سیویلائز تھے کہ وہ شہر بنا سکتے تھے سڑکیں کھوڑ سکتے تھے ٹائلٹ بنا سکتے تھے سکول بنا سکتے تھے سویمنگ پول بنا سکتے تھے یہ ساری حصائشیں جو آج کے زمانے میں میں اثر ہیں بنا سکتے تھے تو وہ آج جا کے کیسے گاروں میں رہنا شروع ہو گئے یہ جو جنگ و جدل کے نتیجے میں ان کی دیواروں پہ کوئی پینٹنگ نہیں ان کے میوزیم میں کوئی پتلا نہیں یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے اس پراسس کے دوران آل دو کے لیٹ لی لیکن آکے جو بودہ کے عظیم ترین جو تاریخی قسم کے پتلے تھے جیسے تھرٹی فائیو میٹر اور سکسٹی فائیو میٹر ان کو جو ہے وہ گیرا کے یعنی وہ تو ایک ایکٹ تھا ایک انبیلیوی بلی جو ہے عجیب و غریب قسم کا لیکن یہی چیز پورے ملک کے ساتھ ہوئی وہاں سے آٹھ کلچر روایات کوالی گانا بکس لائبرییاں everything eliminated جس کا مطلب یہ تھا کہ نہ صرف وہ فیزیکل ہی انہوں نے اپنے گہر جو ہیں وہ بموں سے تباہ کرا دیئے یا اپنی سڑکیں جو ہیں وہ اکھاڑ کے کھنرات بنا دی بلکہ جو اپنا ان کا ورثہ تھا روانی ورثہ اس کو بھی انہوں نے جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا تو آپ کہتے ہیں کہ قابل جیت گیا اور امریکی باگ گئے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ امریکی قابل میں بیٹھ کے کیا کریں گے انہوں نے جو کچھ وہاں سے اچیب کرنا تھا وہ کر لیا یا جو کچھ اچیب کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں اس کا وہ کوئی نہ کوئی اور راستہ نکال دیں گے چونکہ وہ ایک زندہ کام ہے جس کا فیوچر پر نظر ہے امپائر جو ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک پورا پورا برین ہے پوری پوری ریسرچ ٹینکس ہیں تھنک ٹینکس ہیں ایک پورا پرسس ہے تو اگر کوئی کام ان کا واپس رہ گیا ہے بچ کے رہ گیا ہے اس ماہیوے کی ویسے تو وہ بھی وہ پورا کر دیں گے یہ تو ہو گئی بات جو دو چیزوں کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو ہے سوویٹ یونین افغانیوں نے نہیں نکالا بلکہ سوویٹ یونین خود نکلا اور افغانیوں نے ان سے مائدہ کر کے نکالا اور دوسرا امریکہ جو ہے وہ افغانوں نے نہیں نکالا امریکہ خود نکلا یہ ٹرمپ کی ایک ذاتی خواش اور ذاتی ضرورت ہے اور وہ مائدہ کر کے نکلا آج تک تاریخ میں ایک بھی جنگ جو ہے کسی انویڈر کے خلاف افغانوں نے نہیں جیتی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بہت ہی عظیم و شان کام ہیں اور ہم نے بڑی بڑی جنگیں جیتی ہیں اور ہم مجاہد ہیں ہم غازی ہیں اور شہید ہیں آپ مجھے ایک جنگ بتا دیں جو انویڈر باہر سے آیا ہو اور افغانوں نے مار کے اس کو نکالا ہو میں نے پیچھے جا کے ہسٹری میں گریک زمانے سے جو ہے وہ سائرس آزم کے زمانے سے لے کے پہلی جو ان پہ انویڈر ہوئی تھی باہر سے تو یہ جو خلیج فارس کی مختلف سلطنتیں جو ہے وہ بنتی رہی اس کے بعد عرب سلطنت ہے سکندر آزم ہو گئے یہ اس کے بعد ہماری جو ہے اندستان کی جو ہے وہ لو دی اور یہ جو یہاں سے جا کے کابل پہ کیا یا پھر جو ہے چندہ گپتہ موریہ کے زمانے میں یا آشوکہ کے زمانے میں یہ پورا ایک ہسٹری ہے جس میں کہ افغانستان جو ہے وہ برر سگیر انڈین سب کانٹیننٹ کا حصہ ہے اور اس کے اندر جو ہے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی وہاں پہ گیا تو انہوں نے مار کے اس کو نکالا الباتا اور یہ چیز جو ہے انگریزوں پہ بھی سادر آتی ہے تین جنگ انگریزوں کے خلاف انہوں نے لڑی تینوں میں سمجھوتا ہوا یہ دیورانڈ لائن جو ہے بیٹوین افغانستان اور پاکستان یہ اس کی ایک نشانی ہے سوویٹ یونین نے کوئیلی دفعہ نہیں تیز تھرٹیز میں بھی انہوں نے اس پہ عملہ کیا تھا تو اس حوالے سے یہ دعویٰ بے بنیاد ہے غلط ہے افغان عوام کو ان کی نئی نسلوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے ہے مس ریپریزنٹیشن ہے فالس سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم عظیم لوگ ہیں اور ہم نے اس کو بھی نکالا اور اس کو بھی نکالا اگر اس سٹیٹمنٹ کو درست کیا جائے تو ہمارے آدھے مغالتے اور آدھے مسائل جو ہیں وہ خود با خود ختم ہو جاتے ہیں اور اب جب یہ تیہ ہو گیا کہ افغان یوں نے کبھی اپنی سرزمین سے کسی انویڈر کو نہیں نکالا باہر انہوں نے عملہ کیا ہندوستان پہ کیا قبضہ کیا لیکن میں انویڈر کی بات کر رہا ہوں تو پاکستان کیسے یہ دعویٰ کرے کہ انہوں نے سوویٹ یونین اور امریکہ کو نکالا اب یہ بھی ایک جالی فالس سٹیٹمنٹ ہے مس ریپریزنٹیشن ہے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک خیالی قسم کی اور انریال قسم کی ایک جو ہے وہ خواب میں مبتلا کرنے والی بات ہے جو خواب جو ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور بلاخر وہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے اسٹری کو اپنے پراپر اس میں سمجھنے کے لیے اور فیوچر کی نسلوں کی ویل بینگ کے لیے یہ بہت ایسنشل ہے کہ ایلیڈ کلاس اور ان کی جو دانشویر ہیں وہ جالی اور جھوٹے دعووں کے بجائے حقائق کا سامنا کریں اور کام کو اصل بات بتائیں تو آج کی گفتگو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ